موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیاسا ٹی وی کے آلیبی خبرنا میں میں آپ کے خیر مقدم ہے میں ہوں جسیم نظامی آئیے سب سب اڈالتے ہیں سرخیوں پر ایٹ نظر اسرائیلی فوج کا مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی آپریشن جاری چھے بچوں سمیت مزید چالیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا غزہ کے اندر جا کر انسانی تباہی کی براہ راست کوریج کی اجازت دی جائے بدل اخوامی اداروں سے اخوام متحدہ کے جنسی کا مطالبہ اسرائیلی وزیراعظم خیدیوں کی رہی پر جھوٹ بولنا بند کر دیں اسرائیلی خیدیوں کے اہلے خانہ نے افتجات کے دوران اسرائیلی حکام پر کی تنقیدیں اور غزہ جنگ بندی کے لیے نئی تجاوید کی ضرورت نہیں اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ حماس کے خبول کردہ امریک کے منصوبے پر راضی ہو جائے حماس کا بیان تو یہ تیسرخیہ خبر تفصیل سے اسرائیلی فوج کا مقبوضہ مغربی کنارے میں آپریشن جاری ہے سیونی افواج نے اپنی وحشیانہ کاروائیوں میں گشتہ روز نو روز کے دوران چھے بچوں سمیت مزید چالیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا اس اپریشن کے دوران اسرائیلی فوج نے بلوزروں سے فلسطینیوں کی املاک گاڑیوں سڑکوں کی توڑ پھول کا سسلہ بھی داری رکھا جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے سے چار ہزار فلسطینیوں کو جبری بدخلی کر دیا گیا ہے دوسری جانب غزہ میں جاری حملوں میں گزشتہ روز صبح سے اٹھارہ سے زائد فلسطینی شہید کر دیا گئے دوسری جانب اقوامتحدہ کہنا ہے اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں بھی جنگی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے اقوامتحدہ کی ترجمان شریفین دو جار کا کہنا تھا کہ وسط اور جنوبی غزہ میں دس لاکھ سا زائد افراد تک اگسٹ کے بعد راشن یا کھانے پینی کے اشیاء نہیں پوچھ سکی ہے اور یہ کہ غزہ میں انسانی بہران بدستور اب بھی جاری ہے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ وکس ایجنسی براہ فلسطین پناہ گزین انروہ کے کمیشنر جنرل فلیپ لازرائنی نے بندلخوامی میڈیا سے اداروں سے اور صحافیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ پٹی میں داخل ہونے کے لیے خواب اسرائیلی ریاست پر دباؤ ڈالے تاکہ غزہ کے اندر جا کر وہاں پر ہونے والی انسانی تباہی کی براہ راست کوریج کی جا سکے لازرائنی نے ایک سپریڈ فارم پر لکھا کہ بندلخوامی صحافیوں کی تنازیات اور جنگوں کی کوریج ایک مستقل سرگرمی ہے لیکن انہوں نے غزہ میں نہیں دیکھا جاتا انہوں نے مزید کہا کہ تقریباً گیارہ مہینوں سے بندلخوامی میڈیا کے عملے کو آزادانہ طور پر غزہ میں داخل ہونے اور انسانی بوران اور جنگ کی نتائج کے بارے میں ریپورٹنگ کرنے سے روکا گیا ہے اقوامتحدہ کے اہلکار نے غزہ پٹی میں پیشاورانہ ذمہ دار یا انجام دینے والے فرستینی صحافیوں کی خدمات کو سرہا ہے انہوں نے کہا کہ ان میں سے بہت صحافیوں اور ان کے خاندانوں کے شاہدت کے باوجود فرستینی صحافی اپنے ذمہ دار یا انجام دے رہے ہیں ادھر غزہ پٹی میں انسانی لئے خیدیوں کے اہل خاندان نے وزیر آزم نتین یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نتین یاہو خیدیوں کی رہائی کی بات کا بار بار جھوٹ بولنا بند کر دیں کیونکہ وہ خیدیوں کی رہائی میں ناکامی کے ذمہ دار ہیں اور جنگ بندی کے لئے تیار بھی رہی ہیں پیش ہے اسرائیلی اسرائیل میں جاری احتجاج کے حوالے سے تفصیلات غزہ پٹی میں اسرائیلی خیدیوں کے اہل خاندان نے وزیر آزم نتین یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہ نتین یاہو خیدیوں کی رہائی کی بات کا بار بار جھوٹ بولنا بند کر دیں کیونکہ وہ قیدیوں کے رہائی میں ناکامی کے اصل ذمہ دار ہے اور جنگ بدی معایدے کے بجائے قیدیوں کو جنگ میں جھوکا جا رہا ہے ان قیدیوں کے خانداروں کی نمائندگی کرنے والی ایک تنظیم نے اسرائیل کے وزیراعظم سے کہا کہ وہ ان کے افراد قاندان کے ساتھ زبانی ایک جہتی کا نابی بند کر دیں کیونکہ وہ ان کے پیاروں کے رہائی اور ان کی واپسی کے معایدے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں قیدیوں کی فیملیز اسوسیشن اپنے بیان میں کہا کہ ہم نتنیہو سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قید کے گئے اسرائیلیوں سے ایک جہتی کی پن پہننا بھی بند کر دیں ایک طرف وہ یہ پن لگا کر قیدیوں کی واپسی کا عظم کرتے ہیں اور دوسرے جانب قیدیوں کی رہائی کی تمام کوششوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے نتنیہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ مغویوں کی واپسی کے لئے حمایت کے جھوٹے دعوے بند کر جائیں جبکہ حقیقت میں آپ ان کی واپسی کے لئے معایدے کو ثبوتاش کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں قابض فوج کی جانب سے غازہ کے جنوبے واقعے شہر رفعہ میں ایک سرنگ سے چھے قیدیوں کی لاشیں نکالنے کے اعلان کے بعد گزشتہ اتوار سے اسرائیل میں خاص طور پر قیدیوں کے اہلقانہ میں غصے اور احتجاج میں اضافہ ہوا مسلسل چار دنوں سے لگاتار اسرائیلی دالکمت تلبیب میں نتنیاہو کے خلاف مظاہر جاری ہیں جس میں سینکروں افراد کی شرکت یہ بتا رہی ہے کہ اسرائیل میں نتنیاہو کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور غازہ پر حملوں اور قیدیوں کی رہائی کی کوششوں میں ناکامی پر اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کو سخت تنقیدوں کا سامنا ہے نتنیاہو جنگ کو طول دے رہے ہیں اور حماس کے ساتھ معایدہ کرنے سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں مبصرین کا کہنا ہے کہ ان پر جنگ بندی کے لیے حالانکہ دباؤ ہے لیکن ظالم و جابر اسرائیلی حکمران نتنیاہو ہٹ دھرم ہیں اور وہ حماس اور فلسطین کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں جبکہ حقیقت میں ممکن نہیں ہے اور نہ ہی وہ حماس کی اصل طاقت کو سمجھ پا رہے ہیں بیرو ریپورٹ سیاست ٹی وی دوسری طرف حماس ترجمہ نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے لیے نئی تجاویز کی ضرورت نہیں ہے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ حماس کے خبول کیے گئے امریک کے منصوبے پر رضا مند ہو جائے حماس ترجمہ نے کہنا تھا کہ فلاڈلفی راہداری یعنی غزہ مصر بارڈر سے فوج نہ ہٹانے کی ہیڈ دھرمی سے نتنیاہو نے معایدے کو ناکام بندانے کی کوشش کی ہے اسرائیل وزیراعظم حماس کے خلاف جرحیت کے کو طول دینے کے لیے مزاگرات کا استعمال کرتے ہیں دوسری جانب امریکی حکم نے دعویٰ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس غزہ جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجاویز پیش کرنے کو تیار ہے جس کا مقصد جنگ بندی مزاگرات میں تاتل کے اہم نکات پر کام کرنا ہے امریکی حکم کا کانا ہے کہ زیادہ تر معایدے پر اتفاق ہو چکا ہے تہاں مزاگرات کار اب بھی دو اہم رکاوٹوں کے حوالے حل کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں معایدے کا نیا مسودہ اگلی ہفتے یا اسے بھی جلد تیار کیا جا سکتا ہے جرمن وزیر خارجہ انالینا بیاربوک ان دنوں بشکی وسطہ کے دورے پر ہیں اردن میں اپنے ہمن سب ایمان السفادی سے ملخاط سے خبر انہوں نے ریاض میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ فائستل بن فرحان السعود سے ملخاط کی ہے جرمن وزیر خارجہ نے سعودی ہمن سب پر زور دیا کہ اسرائیل اور فلسطینی رخم میں دورستی حل کی قیام کی کوششوں کو برکھا جائے اردنی وزیر خارجہ ایمان السفادی سے ملخاط میں بیاربوک نے کہا کہ جرمنی کی طرف سے گوشتہ سال سے غزہ پٹے کے لیے کل اندادی رخم تین سو ساٹھ ملین یورو سے تجاوز کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو دشتگردی کے نمٹنے کے خاصل ہے لیکن سڑکوں کو توڑ کر پانی کے پائپوں اور بیلی کے گرٹ کو تباہ کر کے یہاں تک کے ہسپتالوں تک رسائی کو روک کر آپ دشتگردی سے نہیں لڑ سکتے اردن ریپبلکین کے ساتھی میں مندوار ڈونلڈ ٹرپ نے اسرائیلی وزیورٹر ووڈرس کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کی ڈیموکریٹک حریف کملاہیرس الیکشن جیت گئیں تو اسرائیل ختم ہو جائے گا لاوس ویگاوس میں تخریب خطاب میں ٹرپ نے کہا کہ صدر منتخب ہونے پر وہ غزہ کے پناہ گزیروں کی آبادکاری پر پابندی لگائیں گے اور امریکی کالیجز میں مبینہ طور پر تورپ کرنے والے ہماس کے حامی افراد کو بھی گرفتار کریں گے اس بیان سے صافظہر ہو گیا کہ ٹرپ پھر ایک مرتبہ اسرائیل کا ہی ساتھ دیں گے اور ظالم اسرائیل حکمرانوں کی تائید کا سسلہ اور امریکی سابقہ پالیسی بدستور جاری رہے گی روسی صدر ولادبیر پوتین نے امریکی صدرت انتخابات پر تنزیہ تفسر کرتے ہوئے کہا کہ جیت کے لیے ہر وقت تھنسلی مسکراتی کاملہ ہیریس کی حمایت کر دی ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے صدر پورٹین کا کہنا تھا کہ بائیڈن اپنے حامیوں سے کاملہ کی حمایت کر رہے ہیں ہم بھی ان کی حمایت کریں گے انہوں نے کہا کہ کاملہ مسکراتی ایسی ہے جیسے ان کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو ٹرمپ نے اب تک سارے امریکی صدور سے زیادہ دو روس پر پونڈیا لگائی ہیں اگر کاملہ ہیریس آئیں تو ہو سکتا کہ ٹرم کی طرح نہ کرے انہوں نے کہا کہ امریکی عوام اپنے صدر کا انتخاب کریں گے اور ہم امریکی عوام کی مرضی کا احترام کریں گے اپنے دلیات это все-таки выбор امریکانского народа но я же говорил у нас فوریٹом если можно так сказать был دействующий президент господин بائدن вот он его сняли с гонки но он рекомендовал всем своим значит сторонникам поддержать скажу Харрис вот и мы тоже так сделаем будем ее поддерживать это во-первых а во-вторых раз завещали значит надо да во-вторых она так выразительно изразительно смеется что это говорит о том что у нее все хорошо во-вторых 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 в rates во-вторых во-вторых موسیقی